قضات اس کا اٹھاروہ باب جو اکتیس آیات پر مشتمل ہے میکہ اور دان کا قبیلہ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ان ہی دنوں میں دان کا قبیلہ اپنے رہنے کے لیے مراز ڈھونڈتا تھا کیونکہ ان کو اس دن تک اسرائیل کے قبیلوں میں مراز نہیں ملی تھی سو بنی دان نے اپنے سارے شمار میں سے پانچ سورماؤں کو سورہ اور اسطال سے روانہ کیا تاکہ ملک کا حال دریافت کریں اور اسے دیکھیں بھالیں اور ان سے کہہ دیا کہ جا کر اس ملک کو دیکھو بھالو سو وہ افراہیم کے کوہستانی ملک میں میکہ کے گھر آئے اور وہیں اترے جب وہ میکہ کے گھر کے پاس پہنچے تو اس لاوی جمان کی آواز پہچھانی پس وہ ادھر کو مڑ گئے اور اس سے کہنے لگے تجھ کو یہاں کون لائیا تو یہاں کیا کرتا ہے اور یہاں تیرا کیا ہے اس نے ان سے کہا میکہ نے مجھ سے ایسا ایسا سلوک کیا اور مجھے نوکر رکھ لیا ہے اور میں اس کا کاہن بنا ہوں انہوں نے اس سے کہا کہ خدا سے ذرا سلحہ لے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ سفر مبارک ہوگا یا نہیں اس کاہن نے ان سے کہا سلامتی سے چلے جاؤ کیونکہ تمہارا یہ سفر خدامت کے حضور ہے سو وہ پانچوں شخص چل نکلے اور لائس میں آئے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ صدیانیوں کی طرح کیسے اتمنان اور امن اور چین سے رہتے ہیں کیونکہ اس ملک میں کوئی حاکم نہیں تھا جو ان کو کسی بات میں زلیل کرتا وہ صدیانیوں سے بہت دور تھے اور کسی سے ان کو کچھ سروکار نہ تھا سو وہ سرہ اور استال کو اپنے بھائیوں کے پاس لوٹے اور ان کے بھائیوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا چلو ہم ان پر چھڑ جائیں کیونکہ ہم نے اس ملک کو دیکھا کہ وہ بہت اچھا ہے اور تم کیا چپ چاپ ہی رہے اب چل کر اس ملک پر کابض ہونے میں سستی نہ کرو اگر تم چلے تو ایک مطمئن قوم کے پاس پہنچو گے اور وہ ملک وسی ہے کیونکہ خدا نے اسے تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے وہ ایسی جگہ ہے جس میں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تب بنی دان کے گھرانے کے چھے سو مرد جنگ کے ہتھیار باندے ہوئے سرہ اور استال سے روانہ ہوئے اور جا کر یہودہ کے کریت یاریم میں خیمہ زن ہوئے اسی لیے آج کے دن تک اس جگہ کو مہنے دان کہتے ہیں اور یہ کریت یاریم کے پیچھے ہے اور وہاں سے چل کر افراہیم کے کوہستانی ملک میں پہنچے اور میکہ کے گھر آئے تب وہ پانچوں مرد جو لئیس کے ملکہ حال دریافت کرنے گئے تھے اپنے بھائیوں سے کہنے لگے کیا تم کو خبر ہے کہ ان گھروں میں ایک افود اور ترافیم اور ایک خدا ہوا بت اور ایک ڈھالا ہوا بت ہے سو اب سوچ لو کہ تم کو کیا کرنا ہے تب وہ اس طرف مڑ گئے اور اس لاوی جوان کے مکان میں یعنی میکہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اس سے خیر و آفیت پوچھی اور وہ چھے سو مرد جو بنی دان میں سے تھے جنگ کے ہتھیار باندے پھاٹک پر کھڑے رہے اور ان پانچوں شخصوں نے جو زمین کا حال دریافت کرنے کو نکلے تھے وہاں آ کر کھدا ہوا بت اور افود اور ترافیم اور ڈھالا ہوا بت سب کچھ لے لیا اور وہ کہن پھاٹک پر ان چھے سو مردوں کے ساتھ جو جنگ کے ہتھیار باندے تھے کھڑا تھا جب وہ میکہ کے گھر میں گھس کر کھدا ہوا بت اور افود اور ترافیم اور ڈھالا ہوا بت لے آئے تو اس کہن نے ان سے کہا تم یہ کیا کرتے ہو تب انہوں نے اسے کہا چپ رہ مو پر ہاتھ رکھ لے اور ہمارے ساتھ چل اور ہمارا باپ اور کاہن بن کیا تیرے لیے ایک شخص کے گھر کا کاہن ہونا اچھا ہے یا یہ کہ تو بنی اسرائیل کے ایک قبیلے اور گھرانے کا کاہن ہو تب کاہن کا دل خوش ہو گیا اور وہ افود اور ترافیم اور کھدے ہوئے بت کو لے کر لوگوں کے بیت چلا گیا پھر وہ مڑے اور روانہ ہوئے اور بال بچوں اور چوپائوں اور اسباب کو اپنے آگے کر لیا جب وہ میکہ کے گھر سے دور نکل گئے تو جو لوگ میکہ کے گھر کے پاس مکانوں میں رہتے تھے وہ فرہام ہوئے اور چل کر بنی دان کو جا لیا اور انہوں نے بنی دان کو پکارا تب انہوں نے ادھر مو کر کے میکہ سے کہا تجھ کو کیا ہوا جو تُو اتنے لوگوں کی جمعیت کو ساتھ لیے آ رہا ہے اس نے کہا تم میرے دیوتاؤں کو جن کو میں نے بنوایا اور میرے کہن کو ساتھ لے کر چلے آئے اب میرے پاس اور کیا پاکی رہا سو تم مجھ سے یہ کیوں کر کہتے ہو کہ تجھ کو کیا ہوا بنی دان نے اس سے کہا کہ تیری آواز ہم لوگوں میں سنائی نہ دے تا نہ ہو کہ جھلے مزاج کے آدمی تجھ پر حملہ کر بیٹھیں اور تُو اپنی جان اپنے گھر کے لوگوں کی جان کے ساتھ کھو بیٹھے سو بنی دان تو اپنا راستہ ہی چلتے گئے اور جب میکہ نے دیکھا کہ وہ اس کے مقابلے میں بڑے زبردست ہیں تو وہ مڑا اور اپنے گھر کو لوٹا یوں وہ میکہ کی بنوائی ہوئی چیزوں کو اور اس کاہن کو جو اس کے ہاں تھا لے کر لئیس میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو امن اور چین سے رہتے تھے اور ان کو تہتیخ کیا اور شہر جلا دیا اور بجانے والا کوئی نہ تھا کیونکہ وہ سیدہ سے دور تھا اور یہ لوگ کسی آدمی سے سروکار نہیں رکھتے تھے اور وہ شہر بیت رہوب کے پاس کی وادی میں تھا پھر انہوں نے وہ شہر بنایا اور اس میں رہنے لگے اور اس شہر کا نام اپنے باپ دان کے نام پر جو اسرائیل کی اولاد تھا دان ہی رکھا لیکن پہلے اس شہر کا نام لئیس تھا اور بنی دان نے وہ خدا ہوا بود اپنے لئے نصب کر لیا اور یونتن بن جرسوم بن موسیٰ اور اس کے بیٹے اس ملکی اسیری کے دن تک بنی دان کے قبیلے کے کاہن بنے رہے اور سارے بقت جب تک خدا کا گھر سیلہ میں رہا وہ میکہ کے تراشے ہوئے بود کو جو اس نے بنوایا تھا اپنے لئے نصب کیے رہے موسیقی